موسیقی خوفناک کہانی لے کر آئی ہوں اور یہ خوفناک کہانی خانپور سے میرے ساتھ احمد شیئر کر رہی ہے احمد کہتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ میری سسٹر کے زنگی میں پیش آنے والی ایک سچی خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں میری سسٹر سیکنڈ ائر کی سٹوڈرنٹ تھی اور بہت ہی اچھے اخلاق کی اور بہت اچھے سے سب کے ساتھ پیش آتی تھی ایک دفعہ ان لوگوں کا ٹرپ جانا تھا تو ٹرپ کے ساتھ ہم لوگوں نے اسے بھی بھیج دیا جب وہ ٹرپ سے واپس آئی تو اس کی طبیعت بہت خراب تھی اس کو بہت سا بخار تھا سب نے پوچھا کہ وہاں پر تم نے ایسا کیا کھایا پیا تھا جس کی وجہ سے تمہاری طبیعت خراب ہو گیا اور تمہیں بخار ہو گیا تو اس کا یہ کہنا تھا کہ ہم لوگ ایک میوزیم میں گئے تھے ہم لوگوں کا ٹرپ ایک میوزیم میں پرائیویٹ میوزیم تھا کوئی وہاں پر ہم لوگوں کا ٹرپ جانا تھا وہاں پر ہم لوگ جب اس میوزیم میں گئے ہم لوگ سب سٹوڈنٹس تھی وہاں پر ہم لوگ وزٹ کر رہی تھیں اس جگہ کو دیکھ رہی تھیں مجھے ایک دم سے ایسا محسوس ہوا کہ وہاں پر میں نے کسی عورت کو دیکھا ہے اس عورت کا چہرہ بہت زیادہ بحالک تھا وہ میوزیم کے لاسٹ والا ایک روم تھا اس کے کورنر میں کھڑی تھی اور میری طرف دیکھ رہی تھی جب میری اس پر نظر پڑی اس کا چہرہ بہت زیادہ بہانک تھا جیسے ہی میں چیخی وہ غائب ہو گئی میں نے سب کو بتایا تو میری فرینڈز کا یہی کہنا تھا کہ اس طرف بہت زیادہ اندھیرہ ہے ہو سکتا ہے تم در گئی ہو اس کے بعد میرے سر میں بہت زیادہ در شروع ہو گیا اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میرا سر چکر آ رہا ہے میں ہم وہاں پر ایک سائیڈ پر بیٹھ گئی تھوڑی دیر کے بعد میری فرینڈز نے مجھے کہا کہ آؤ ہم باقی کا جو ایریا ہے باہر کا وہ دیکھتے ہیں ہم لوگ وہاں پر بہت زیادہ ایک گرینڈری تھی آؤٹسائیڈ ایریا میں تو وہاں پر ہم لوگ گھومنے پھرنے میں اپنی سب فرینڈز کے ساتھ چلی گئی وہ مجھے یہ کہہ رہی تھی کہ تم اتنی بور ہو کر بیٹھ گئی ہو تو ہم لوگوں کے ساتھ آؤ ہم لوگ ساری جگہ تو دیکھ لیں وزٹ کرتے ہیں وہی عورت جو میں نے وہاں پر دیکھی تھی دوبارہ مجھے وہ نظر آئی وہ ایک درخت کے نیچے گھڑی تھی اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ غائب ہو گئی مگر میں نے کسی سے کچھ نہیں کہا اس کے بعد مجھے بہت سے بخار ہو گیا پھر وہ گھر آگئی اس کے بعد اس کو بہت زیادہ جونے خواب آنے لگ گئے خواب میں اسے وہی عورت نظر آتی تھی جو اس کو یہ کہتی تھی کہ میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گی وہ بہت زیادہ ڈرنے لگ گئے وہ چیخیں مار کر جاگ جائے کرتی تھی اسے بہت سے بخار رہتا تھا ہماری دادی امہ نے یہ کہہ دیا کہ یہ ڈری ہوئی ہے اس نے کسی ایسے جگہ پر گئی ہے جہاں پر آسیب یا جنات تھے اس وجہ سے اس کو بخار ہے اور بخار کی کنڈیشن میں ایسے خواب آتی رہتے ہیں لیکن وہ بہت زیادہ چپ چپ سی گم سمسی رہنے لگ گئی تھی ایک دفعہ وہ اپنے روم میں سو رہی تھی اس کا روم الگ تھا رات کے ساڑھے بارہ بجے کا ٹائم تھا وہ جلدی سو جائے کرتی تھی ساڑھے بارہ بجے کا ٹائم تھا تو وہ اس کے کمرے سے چیخنے کی آوازیں آئیں جیسے ہم لوگ سب بھاگ کر اس کے کمرے میں گئے تو اس طرح سے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ بیٹ سے انچی ہے جس طرح سے اس کا پورا جسم وہ لیٹی ہوئی تھی جس طرح سے اس کا جسم ہے اور اس کی چیخنے کی آوازوں میں بہت بہانک چیخیں بھی آ رہی تھی جیسے ہم لوگ اس کمرے میں گئے اس کے پاس جانے لگے تو اس کو بہت زور سے بیٹ کے اوپر ایسا لگا کسی نے پھینکا ہے اور وہ بے ہوش ہو گئی آدھے پونے گھنٹے کے بعد اسے ہوش آیا تو اس کا یہ کہنا تھا کہ میں آرام سے سوئی ہوئی تھی وہی بہانک چہرے والی عورت میرے پاس آئی تو اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے مجھے اس طرح سے اٹھایا اور یہ کہا کہ میں تمہیں ساتھ دیکھر جا رہی ہوں اب ہم لوگوں نے بے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ اس کا پورا جو جسم تھا وہ بیٹ سی انچا تھا وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی رو رہی تھی اور یہی کہتی تھی کہ مجھے بچا لیں ہم لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے آدھی رات کا ٹائم تھا ہم لوگ سب جاگ رہے تھے امی نے یہی کہا کہ مناسب نہیں ہے اس کو اکیلے کمرے میں چھوڑنا جس کمرے میں وہ تھی وہاں پر ہم لوگوں نے قرآن پاک رکھا اس کی حفاظت کے لیے کہ وہ ڈرے نہ اس کے باوجود وہ بہت سہمی ہوئی تھی ہم سب بہت زیادہ پریشان تھے کہ پتہ نہیں ہم لوگوں کی بہن کو کیا ہو گیا ہے بیٹھے بٹھائے بڑے مشکل سے ساری رات ہم لوگ جاگتے رہے اس کی طبیعت بہت خراب تھی تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد وہ چیخنے لگ جاتی تھی جیسے خواب میں وہی عورت اس کو ڈراتی ہے اگلے دن ہم لوگوں کی آنٹی تھی ہمسائی وہ ہمارے گھر آئیں تو امی کو آ کر کہتی ہے کہ آپ لوگوں کا تو بڑا باپردہ محول ہے پھر کل شام آپ کی بیٹی کو میں نے اکیلے باہر جاتے دیکھا ہے تو میرے بیٹے نے جب جا کر دیکھا تو وہ قبرستان کی طرف جا رہی تھی تو خیریت تھی آپ کی بیٹی رات کو اکیلی باہر کیا کر رہی تھی میری امی بہت حیران ہوئی اور انہوں نے یہ کہا کہ اس کو تو پچھلے ایک ہفتے سے بہت سب بخار ہے یہ تو گھر سے نکلی ہی نہیں پھر آپ نے کیسے اس کو باہر دیکھ لیا جس پر ان کا یہ کہنا تھا کہ مجھے اس کی پہچان ہے بچپن سے ہم لوگوں کے پاس ہے یہ وہی ڈریس جو میری سسٹر نے پہنا ہوا تھا اسی ڈریس میں میری سسٹر کو ہم لوگوں کی نیبر میں جو تھی آنٹی انہوں نے دیکھا تھا کہ وہ قبرستان کی طرف گئی ہے ان کے بیٹے نے آگے بتایا کہ وہ اکیلی قبرستان میں گئی ہے اب ہم لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے امی نے انہیں بھی بتایا کہ یہ ٹرپ پر گئی تھی وہاں سے یہ بہت زیادہ آئیت و بیمار ہو گئی ہے اس نے وہاں پر کسی جنات یا غیر مرے مخلوق کو دیکھا ہے جس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ ڈری ہوئی ہے اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اس کے اوپر جنات کا بسیرہ ہو گیا ہے جنات کا سایہ ہو گیا ہے سب بہت زیادہ پریشان تھے وہاںٹی بھی سن کر بہت حیران اور پریشان ہوئی انہوں نے جب جا کر اسے دیکھا تو وہ بھی یہی کہہ رہی تھیں کہ اس کو تو بہت سے بخار ہے لیکن کپڑے اس کے یہی تھے جو اس نے ڈریس پہنا ہوا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا اب یہ ایک اور پریشانی والی بات ہم لوگوں کو پتا چل گئی تھی شام کا ٹائم تھا تو میری سسٹر ہم لوگوں کے برامدے میں ایک چارپائی بچھائی ہوتی تھی ہم نے اس کے اوپر لیٹی ہوئی تھی امی کچن میں کام کر رہی تھی میں اور میرے فادر ہم لوگ گھر پہ نہیں تھے دادی اممہ اپنے کمرے میں تھی مغرب کی نماز کے بعد کا ٹائم تھا ایک دم سے امی نے اس کو دیکھا تو وہ چیخ رہی تھی جیسی امی کچن سے باہر نکلی تو وہ بھی چیخنے لگ گئی انہوں نے اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا کہ ایک کالے رنگ کی بلی میری بہن کے بال نوچ رہی تھی اس کے بال جو تھے وہ چارپائی سے نیچے تک آ رہے تھے کھلے ہوئے اس کے بال تھے اور ایک کالے رنگ کی بلی اس کے بال نوچ رہی تھی اور اس نے اس کے اچھے خاصے بال نوچے بھی تھے اور وہ اس کے بال اٹھا کر ہم لوگوں کی سیڑھیوں کی طرف بھاگی اور ایسا لگا کہ وہ چھت پر گئی ہے میری سسٹر بہت زیادہ رو رہی تھی اور واقعہ اس کے بال ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے آدھے آدھے بال اس کے کٹ گئے ہیں اس طرح سے وہ بلی اس کے بال نوچ رہی تھی اور اسے بہت سب بخار تھا اس کی آنکھیں بہت زیادہ ریڈ ہوئی بھی تھی امی بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی رو رہی تھی کہ پتہ نہیں ان کی بیٹی کے ساتھ کیا ہوگا ان لوگوں نے فوراں ہمیں فون کیا اور گھر بلایا ہم لوگ بھی آگئے ابو کے ایک دوست تھے وہ ایک پیر صاحب کو جانتے تھے ہم نے ان سے رابطہ کیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ آ نہیں سکتے ہمیں ان کی طرف جانا پڑے گا کیونکہ وہ پرسنلی کسی کو بھی وزٹ نہیں کرتے کسی کے گھر نہیں جاتے تو ہمیں ان کے پاس جانا پڑے گا ابو نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم لوگ جانے کیلئے تیار ہیں ان کے ساتھ ٹائم فکس ہو گیا اگلے دن انہوں نے میری سسٹر کو لے کے ان پیر صاحب کے پاس جانا تھا اسے بہت بخار تھا اس کی حالت ایسی تھی جیسے وہ بے ہوشی میں ہے دوبارہ سے اس کو اس کے روم میں لٹا دیا گیا اس کے پاس دادی امہ بیٹھی تھی ایک دم سے وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور اس کی آواز میں کوئی اور بول رہا تھا اس کی اپنی آواز نہیں تھی اس کی آواز بہت زیادہ بھاری تھی اور بہت بہانک قسم کی آواز وہ نکال کر بول رہی تھی اور بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے بہت سب بھوک لگی ہے مجھے کھانا دے دو میں نے واپس جانا ہے اور ایک دم سے اس کے اندر اتنی پاور آگی اتنی طاقت آگی کہ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ایک دم سے جیسے وہ کھڑی ہوئی اس نے ہم لوگوں کا ایک سائٹ ٹیبل تھا کافی وزنی اس کو اٹھا کر اس نے پھینکا سب بہت زیادہ ڈر گئے جب دادی امہ نے اس کی بدلی ہوئی آواز سنی اس کے پاس سے اٹھ کے باہر رہی اور انہوں نے امی کو یہ ساری بات بتائی کہ اس کی آواز بہت بدل گئی ہے یہاں تک کہ اس کا چہرہ بھی بہت بدل گیا تھا ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے فیس فیچرز میں کسی اور کا چہرہ بن رہا ہے کسی اور کی شبی نظر آ رہی ہے ایک دم سے وہ بہانک آواز میں ہسنے لگ گئی اور اس نے کمرے کا دروازہ بند کر لیا جیسے اس کمرے کا دروازہ بند ہوا اندر سے بہت بہانک چیخوں کی آوازیں آنے لگ گئی جس میں میری بہن کی چیخیں الگ تھی اور اس خوفناک مخلوق کی غیر مرے مخلوق کی چیخیں الگ تھی ہم لوگ باہر سے بہت کوشش کہہ رہے تھے کہ دروازے کو کھول سکے ایسا لگ رہا تھا کمرے کا سارا سامان کوئی توڑ رہا ہے دس پندرہ منٹ کے بعد وہ دروازہ خود بخود کھل گیا اور ہم لوگوں کی جو بہن تھی وہ بیڈ کی اوپر بے ہوش پڑی تھی اس کے چہرے کی اوپر نیلز کے نشان تھے اس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی امی بہت رو رہی تھی دادی امہ بہت رو رہی تھی ان کے پاس اس کو دیکھ کر کوئی ان کو حل ہی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ لوگ کیا کرے ہم لوگ بھی گھر آ گئے اب یہ مسئلہ بہت زیادہ بڑھ گیا تھا اس کے چیخوں کی آواز نیبرز کے گھر تک جا رہی تھی وہ لوگ بھی آ گئے تو ان کا یہی کہنا تھا کہ اگر اپنی بچی کو بچانا چاہتے ہیں تو اس کو فوراں کسی آمل یا پیر صاحب کے پاس لے کر جائیں اسے ہوش ہی نہیں آ رہا تھا ہم لوگ بہت گھبرائے ہوئے تھے ہم نے پھر اس کے پاس بیٹھ کر قرآن پاک پڑا تو تھوڑی دیر کے بعد اس کو کچھ ہوش آیا تو اس کا یہ کہنا تھا کہ میں آرام سے سوئی ہوئی تھی مجھے ایسا لگا کہ میرا میرا ہاتھ پکڑ کر کسی نے مجھے جگایا ہے جب میں نے آنکھیں کھولی تو میرے پاس وہ نیچے بیٹھی ہوئی تھی اس کا چہرہ بہت بہانک تھا ایک دم سے اس نے میرے چہرے کے اوپر بھوک ماری اور وہ غائب ہو گئی اس کے بعد میرے جسم کو بہت زور سے جھٹکا لگا اور پھر اس کے بعد اس کو کوئی بات یاد نہیں تھی اب ہم لوگ اور زیادہ خوفزدہ ہو گئے تھے کہ کہیں وہ غیر مرے مخلوق اس کے جسم میں تو نہیں آنے لگ گئی کیونکہ ہم نے سنا تھا کہ اگر جنات کسی انسان کے جسم میں آئے تو اس کو بہت زیادہ نقصان دیتے ہیں یہاں تک کہ بعض اوقات اس کے جسم کی ہڈییں بھی توڑ دیتے ہیں اس کی آنکھیں بہت زیادہ ابھی بھی اس کی آنکھیں بہت زیادہ خوفناک لگ رہی تھیں ایسا لگ رہا تھا پتہ نہیں یہ اس کی آنکھیں ہے ہی نہیں عجیب و غریب سے اس کی آنکھیں وہ پلکیں نہیں چھپک رہی تھی اس کو دیکھ کے بہت ڈر لگ رہا تھا بڑی مشکل کے ساتھ کوئی چیز نہ وہ کھاتی تھی نہ پیتی تھی وہ یہی کہتی تھی مجھے بھوک نہیں ہے پہلی دفعہ جب اس کے اندر وہ غیر مرے مخلوق آئی تو اس نے کچھ کھانے کے لیے مانگا تھا زبردستی ہم اس کو تھوڑا بہت جو کھلا سکتے تھے کھلاتے تھے کہ اس کو میڈیسن دینی ہوتی تھی اپنا وہم دور کرنے کے لیے ہمیں سائیکیٹرس کے پاس بھی اس کو چیک کروایا مگر ان کا یہ کہنا تھا کہ آج تک کبھی بھی کوئی ایسا نفسیاتی اٹیک نہیں آیا کسی پر بھی کہ اس کی ایسی کنڈیشن ہو جائے کہ اس کے جسم میں آکے کوئی ایسی چیز بولیں یا اس کے چہرے کے جو خد و خال ہیں وہ ہی چینج ہو جائیں خیر وہ سو گئی بڑی مشکل کے ساتھ وہ سوئی امی اور دادی اما اس کے پاس بیٹھی تھی ایک دم سے اس کمرے کی لائٹ آف ہو گئی باہر گھر میں لائٹ تھی اس روم کی لائٹ آف ہو گئی اور ایسا لگ رہا تھا کہ میری بہن کی آنکھیں بہت زیادہ چمک رہی ہیں جیسے اس کی آنکھوں میں اس لائٹ جلتی ہے اس طرح سے اس کی آئیس سپارک کر رہی تھی امی اور دادی اماں چیخنے لگیں کہ پتہ نہیں یہ کیا ہو گیا ہے تو پھر وہ بہانک آواز میں ہسنے لگ گئی اور تین چار منٹ کے بعد پھر لائٹ آگئی تو وہ آرام سے سوئی ہوئی تھی ہم لوگ بھی اسی روم میں آگئے ہم لوگ وہاں پر قرآن پاک پیٹھ کے پڑھتے رہے اور اس کی اوپر بھوکتے رہے پانی بھی دم کر کے ایک ایک کترہ اس کے موں میں پانی کا ڈالتے رہے کیونکہ وہ ہوش میں نہیں تھی اور اس کا جسم بہت زیادہ گرم تھا جیسے اسے بہت تیز بخار ہے اللہ اللہ کر کے وہ رات گزری صبح صبح ابو کے وہ دوست آگئے تو وہ سات بجے کا ٹائم تھا اس کو لے جا رہے تھے منپیر صاحب کے پاس تو وہ جا نہیں رہی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ اس کو کوئی روکتا ہے ہمیں اس کی بہت عجیب سی وہ کنڈیشن فیل ہو رہی تھی وہ ایک دیوار کی طرف دیکھتی تھی ہم اس کے روم کی جو سامنے والی دیوار تھی ادھر دیکھ کر وہ اشارہ کر کے کہتی تھی میں نہیں جاؤں گی اور پھر امی کی طرف دیکھ کر کہتی تھی کہ مجھے لے کر جائیں زبردستی اس کو کھینچ کے ہم لوگ لے گئے میں بھی ان کے ساتھ ہی تھا ایک پیر صاحب کے پاس ہم لوگ جب گئے ان کے پاس جاتے ہی وہ چیخنے لگ گئی رونے لگ گئی اور ایک دم سے وہ بے ہوش ہو گئی پیر صاحب نے پانی دم کر کے اس کے چہرے کے اوپر چھنٹے مارے تو وہ ایسے ہوش میں ہی جیسے وہ کانپ رہی ہے پیر صاحب نے اس کے اوپر حاضری کی اس چیز کی جو غیر مرے مخلوق اس کو تنگ کر رہی تھی ایک دم سے پھر اس کی آواز بدل گئی اور اس کی آنکھیں بہت ریڈ تھیں اور بہت بڑی بڑی محسوس ہو رہی تھی اور وہ اس نے بول کر بتایا کہ جس ٹکہ پر یہ گئی تھی وہاں پر ایک چڑیل تھی جس کا بس سیرہ تھا اس کے سامنے اس کا وہ روپ ظاہر ہو گیا اس کی نظر اس طرف گئی یا اس کا دھیان اس طرف گیا تو اس نے اس کو دیکھ لیا تب سے وہ اس کی پیچھے پڑ گئی تھی اور وہ یہی کہتی تھی کہ وہ اس کو نہیں چھوڑے گی جان سے مار دے گی پیر صاحب نے میرے اببو کو اور ان کے دوست کو یہی مشورہ دیا انکل کو کہ اس کی اوپر بہت بہت چڑیل کا بسیرہ ہو گیا ہے اس کو گھر لی جانا ٹھیک نہیں ہے تین دن تک اس کو یہی پرکنا ہوگا پھر تین دن لگا تار ان پیر صاحب نے میری بہن کا قرآن پاک کی آیات کے ذریعے علاج کیا اس کو تعویز پلائے اس کے گلے میں اس کے دونوں بازوں پر اس کے ہاتھوں پر تعویز تھے اس کے بالوں میں بھی تعویز لگائے گئے تھے پھر بھی اس کے جسم کے اوپر اس کا اثر رہتا تھا ان تین دنوں میں بھی لیکن وہ اس کے جسم میں آ نہیں سکتی تھی اس کو دراتی ضرور تھی ایک سے دو دفعہ کالی بلی بھی وہاں پر آئی اس کے سامنے اور وہ غائب ہو جاتی تھی تقریباً چھ ماہ تک میری بہن کا علاج اتھارا تب وہ جا کر ٹھیک ہوئی تھی اللہ کا شکر ہم نے ادا کیا کہ اس کی زندگی بچ گئی یہ کہانی آج سے تیرہ سال پہلے کی ہے اب ماشاءاللہ وہ بالکل ٹھیک ہے اپنی زندگی میں خوش ہے اور دوبارہ کبھی بھی اس بہانک جڑیل کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا نہ ہی کبھی اس کو کوئی ڈراؤنا خواب آیا ہے میری سسٹر کی زندگی کی سچی خوفنا کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئے کی بہت شکریہ احمد آپ کا اللہ آپ کی بہن کو لمبی زندگی عطا کریں اور ان کو ہم سب کو ایسے بہانک حملوں سے ہمیشہ محفوظ رکھیں آمین لسنرز پلیز اپنا خیال رکھا کریں کہیں بھی جانے سے پہلے باوضو ہو کر جایا کریں آیت الکرسی درود پاک کا چاروں کل پڑھ کر اپنے اوپر پھوک کر تب جایا کریں میری آپ سب کیلئے دعا ہے اپنے لئے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ایسی عزمائشوں سے محفوظ رکھے اپنا فیڈبیک مجھے ضرور دے آپ لوگوں کو آج کی خوفنا کہانی کیسی لے گی آپ لوگ بھی اپنی زندگی کی خوفنا کہانی امیسا شیئر کر سکتے ہیں انسی اللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفنا کہانی میں اپنا بہت سا خیال رکھے گا نماز قرآن پاک آیت الکرسی درود پاک اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنائیں اپنا بہت سا خیال رکھے گا نوشین کو دعاوں میں یاد رکھے گا تینکیو فور ووچنگ اللہ نکے پان